بڑی مشکل سچویشن ہے آپ کی چند روز پہلے پرائیم منسٹر سے بھی بات ہوئی ملاقات ہوئی اس کانفرنس کے بارے میں بھی ذکر ہوا ہوگا کیا پاکستان کیا فیصلہ کرنا چاہیے آپ کے نزدیک پاکستان کو وہاں پہ جانا چاہیے پاکستان کو جانا چاہیے پرائیم منسٹر عمران خان کو وہاں پہ سپیچ کرنی چاہیے اور بھرپور انداز میں اس میں شرکت کرنی چاہیے اچھا جانا چاہیے چائنا کو ناراض کر کے چائنا کا اس میں نراض ہونا بنتا نہیں ہے دیکھیں نا جی یہ آپ نے خود ہی اپنے انٹروں میں بولا کہ یہ جمہوریت کے اوپر کانفرنس ہے اچھا اب آویسلی چائنا کے اندر تو جمہوریت ہے نہیں اور جن جن ملکوں میں جمہوریت نہیں ہے ان کا تو وہاں جانا ہی نہیں بنتا ان کو بلانا بھی نہیں بنتا اگر ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اگر تائیوان کو بلائے تائیوان کے اندر کوئی نہ کوئی الیکشن ہوتے ہوں گے تو بلائے نا چائنا میں کبھی الیکشن ہوتا دیکھا آپ نے ایک پارٹی ہے دوسری پارٹی نہیں بننے دیتے تو اس لیے بڑا نیچرل سی کھانی ہے کہ جی آپ کل اگر آج یہ آپ بات کرتے ہیں تو کل کو آپ بولیں گے کہ یہ مکہ میں جانے کی اجازت نان مسلم کو دی جائے تو ایسا نہیں ہے جسٹ لائک ایف یو نہ کوالی فائیڈ یو نہ کوالی فائیڈ اور دوسری چو چیز یہ تو بڑی سٹیٹ فاروڈ آپ نے بات کر دی لیکن اگر چائنا ہم سے ناراض ہوتا ہے بہت سے ہمارے ان کے ساتھ معایدے ہیں بڑے پروجیکس پر ہم چائنا کے ساتھ کام کر رہے ہیں ہمارا ہمسایا ملک ہے کیا چائنا کی ناراضگیاں مول لے سکتے ہیں ہمسایا ملک اچھا پوائنٹ ہے ہمسایاں سے اچھا رلیشنشپ ہونا چاہیے بنا کر رکھنی چاہیے اس کے بغیر آپ کا چارہ نہیں ہے that's good as far as آپ کے فردر جو رلیشنشپ ہیں چائنا کے ساتھ آپ چائنا کے کسٹمر ہیں چائنا آپ کا کلائنٹ ہے چائنا یہاں سے پیسہ بناتا ہے اس کو پرافٹ ملتا ہے دنیا میں کچھ ہو نہ ہو چائنا will continue their business I don't see any other reason behind it امریکہ کے ساتھ آپ کا پوری دنیا میں ایسا ہے there is no free lunch لیکن ہاں جی لیکن اس کے بعد جود آپ کا امریکہ کے ساتھ ایک نیچرل الائنس ہے آپ یہاں پہ جمہوریت ہے آپ جب بمار ہوتے ہیں تو امریکہ علاج کرانے کے لئے جاتے ہیں آپ بچوں کو پڑھ دیں امریکہ بھیجتے ہیں آپ ایمازان کو پورے تردد کر کے یہاں لائے ہیں علی بابا پہلے سے مجود ہے اس پہ کوئی شاپنگ نہیں کرتا تو بیسیکلی you are influenced and see امریکہ as your نیچرل الائنس تو یہ چیز اپنی جگہ مجود ہے پھر آپ کی سب سے بڑی ایکسپورٹ امریکہ میں ہے اور فردر آپ امریکہ میں ایکسپورٹ کرنے جا رہے ہیں اس کو پڑے آسانی سے چائنہ کے بینیفٹ میں ہے آپ سے ریلیشنشپ رکھنا آپ کے بینیفٹ میں ہے امریکہ کے ساتھ ریلیشنشپ رکھنا کیونکہ جب چائنہ یہاں کوریڈور جو بنا رہا ہے اس کے اندر اس کو پرافٹ بنے گا پھر آپ جب وہ فیکٹنیاں ادھر لگائیں گے تو اس کا کسٹمر آپ کا کون ہے امریکہ پچیس سے تیس پرسنٹ پر آرڈکٹ امریکہ جائے گی تو تو اس کے لئے پاکستان تو کنٹینو اس کے لئے گیرلیشنشپ امریکہ آپ نے بھی سمار کہیں بیچنا ہے کہ آپ نے یہاں یوز کر لینا ہے چائنہ آپ سے کیا لیتا ہے آپ کو جا کے دیکھیں تو آپ چائنہ کو کیا بیچتے ہیں چائنہ کو کیا ایکسپورٹ کرتے ہیں بچے کتنے آپ کے تو یہ چائنہ کو ناراض کر دیں چائنہ تو ناراض ہوگا اگر میری اگر میرے سپلائر ہیں یا کلائنٹ ہے اور میں آپ کا کسٹمر ہوں تو کسٹمر سرویس تو آپ کی پرابلم ہے میرے ساتھ رکھنا میں تو کسٹمر ہوں تو آپ کسٹمر یہ نراض ہو جائے کہ یار میں فلان دکان سے شاپنگ کرتا ہوں اور مجھے اس کے ساتھ آٹ اف دی وے رہنا ہے کہ وہ میرے سے نراض نہ ہو جائے this is not a natural course جو دنیا میں ہوتا ہے آپ کو یہ confidence ہونا چاہیے کہ چائنہ کو یہاں پرافٹ ہے چائنہ کو یہاں فائدہ ہے دیکھیں اگر آپ چائنہ کو انویسٹ کرنے کا فائدہ نہیں ہو تو وہ کرے گا نہیں کرے گا definitely کوئی بزنس نہیں کرے گا نہیں کرے گا تو this is a business there is nothing else but business لیکن ابھی ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات کون سا مثال ہیں افغانستان کو لے کر آپ دیکھیں امریکہ کے ساتھ جو ہمارے تعلقات کولڈ ہو ہیں ایون دو کہ پاکستان نے بڑا ساتھ دیا ہے یہاں سے جب فوج امریکہ نکلا ہے اتحادی نکلے ہیں پاکستان نے بڑا ساتھ دیا ہے آج جب پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ لوگ نکل گئے تو ان کو سبھالے بھی تو صحیح یہ سب کچھ آپ لوگوں کا کیادر ہے تو اس الائنس میں پاکستان کو پھر کیا مل رہا ہے مطلب پاکستان دیکھیں یہ تانو امریکہ relationship ہمیشہ سے ایک راکی اور اس لیے بھی رہا ہے دیکھیں وہ ایک اس کے اندر پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی تھی آپ مل کے کوئی نہ کوئی کسی issues کے اوپر یا کسی problems کے اندر جیسے mostly afghanistan unfortunately سالوں سال سے پاکستان کا جو رول رہا ہے وہ through afghanistan رہا ہے تو وہ جو afghanistan کے اندر جو چیزیں خراب ہوئیں تو پاکستان کو اس کا جو بھی معاملہ کرنے پڑتے تو اس لیے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے تو جب آپ افغانستان میں عمل آگے بالکل نہیں آیا but basically it's moving towards that let's put it this way ابھی وہ حالات تو نہیں ہیں کہ روزانہ وہاں پہ issues ہیں issues بہت ہیں اب بھی تو issues بننا شروع ہیں وہاں پہ وہاں پہ بھوک جنم لے رہی ہے وہاں انسانی بہران جنم لے رہا ہے وہاں پہ حالات normal نہیں ہیں ٹھیک ہے لیکن political issues تو نہیں ہیں وہاں پہ دہشتگردی والی کہانی تو ختم ہوگی پیس تو آگیا نا تو یہ پہلا step تو یہی تھا نا کہ وہاں پہ پیس آ جائے ان کے جو پرانے چیز تھے کہ امریکہ وہاں جائے پہلے دہشتگردی سے لوگ مرتے رہے تھے ٹھیک ہے اگر آج بھوک سے مریں گے تو اس کا کیا فائدہ ہے ایسے پیس کا کیا فائدہ ہے دیکھیں امریکہ کے اندر بھی یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ہمینیٹیرین بیسز کے اوپر بہت بڑی ایک کانگرسمن اور سینیٹرز کی تعداد جو ہے اس چیز اس کے اوپر ڈسکشن ڈیلی بیسز پہ ہو رہی ہے کہ ہمینیٹیرین بیسز کے اوپر اس کو شروع کیا جانا چاہیے اور یہ آپ کو ریری نیئر فیچر میں شروع ہوتا نظر بھی آئے گا ایک پانچ پوائنٹ کا ایک اجنڈا جو امریکہ نے نئی ریجیم کو دیا تھا کہ آپ اپنے لینڈ کو کسی اور کو یوز نہیں ہونے دیں دہشتگردی کے لئے خواتین کو اور بچیوں کو سکول انکلوسیف گورنمنٹ یہ دو چار پانچ چیزیں وہ اس کو بڑی کلوزلی واج کیا جا رہا ہے اب یہ ٹائم ہے یہ تو دو تین مہینے کی ساری بات ہے اور جب یہ چیزیں ہوں گی کہ بھی ان کی ڈریکشنز ٹھیک ہیں لیکن ان کو بھی ان چیزوں کو پائپ لائن کرنے کے لئے ایک سٹیم لائن میں لانے کیلئے ٹائم چاہیے نا اگر انہیں اپنے گھر کے معاملات ٹھیک کریں آپ ان کو موقع تو دیں نہ کہ آپ ان کو فائننشلی تنگ کر کے جو وہ کرنا بھی چاہ رہے ہیں وہ نہ کر پائیں آج ان کو اگر خواتین کے تحفظ یا حقوق یاد آ رہے ہیں کشمیر میں تو کسی کو حقوق یاد نہیں آتے ہیں وہاں تو امریکہ کی جرت نہیں ہوتی کہ انڈیا کو بول دے کہ آپ وہاں پر خواتین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور پاملا جے پال انڈین امریکن کانگرس وومن ایک بڑا سمبالک بگ میسیج ٹو انڈیا انہوں نے اس کو لانچ کیا شیوہز دہ ہوسٹ اور اس کے بعد اس کے اوپر بگ مجورٹی نے اس کے اوپر جب ووٹ کیا تو دیٹ میسیج وینٹ ویری لاؤڈ ان کلیر ٹو انڈیا کہ یہ جو ہیومن رائٹس کی وائیلیشن ہو رہی ہے جو لوگوں کو وہاں پہ بند کر دی گئے گھر پہ ان کا انٹرنیٹ بند کر دی گیا تو یہ گیا ہے میسیج اس کے بعد ایک چالیس پچاس کانگرسمان سینیٹرز نے ایک سائن پیپر کے اوپر کر کے پامپیو کو دیا کہ اس چیز کے اوپر شوئی پھر ہیومن رائٹس کمیشن کے اندر جو کانگرسمان شیلہ جیکسن لی کی ایک کوشش ہیں اس کے اوپر بھی ایک ریزولیشن آئی یہ کام بہت ہوئے ہیں لیکن اس کو بہرحال جیسے اس سے زیادہ ہونے چاہیے تھے اگری ویڈیو اس سے یہ لیمٹیڈ چیزیں ہیں لیکن یہ نہیں آپ کہہ سکتی کہ اس کے اوپر خموشی اختیار کی گئی ہے اب ایس لیکن افغانستان کے اندر کیونکہ افغانستان کے اندر آپ کو بھی پتا ہے پچھلی رجیم کے اندر خواتین کو گھر سے بلکل پبندی کرتے ہیں they had literally no right تو اب اس کو اگر ایڈریس نہیں کیا جائے تو you know two wrongs doesn't make one right تو اس لیے اس کے اوپر انڈیویجولی بات کرنے کی ضرورت ہے پھر بہت ساری چیزوں پر تالبان کو لمبا ٹائم نہیں چاہیے تھا انکلوسیف گورنمنٹ کے لیے ان کو اب ان کا اپنا concept ہے انکلوسیف گورنمنٹ کا امریکہ اس کو different perspective سے دیکھتا ہے اب نیکر نے جو اساسے منجمید کیا کیا وہ release کرے گا میرا خیال ہے کہ اگر یہ جو پانچ یا چھے رکنی جو نکاتی agenda اس کے اوپر closely watch daily basis اسے پہلے وہ proof کر کے دکھائیں دین دیکھیں جی کہ why should america give somebody resources to work otherwise اگر آپ کوئی کسی کی help کرنا چاہتے تو آپ اپنے بچوں کے ساتھ بھی یہ کریں گی کہ اوکے آپ یہ اتنے points لے کر کے آئیں گے تو پھر آپ کو ایک نیا toy لے کے دیا جائے گا تو this is how very natural course ہے یہ نہیں کہ آپ لیکن میں اس کا کوئی خاص مخصوص time frame دیا ہے میں کہتا ہوں very near future دوچہ ایک دوچہ امن انہوں نے قائم کیا ہے خواتین کے اوپر بھی literally تو یہ چیزیں تو ہو رہی ہیں I see nothing but good results probably in near future very یعنی تھوڑے دنوں کے اندر آپ اس کے results صحیح absolutely not کا واقعی امریکہ نے بڑا حصر لیا ہے اور ناراض ہے آج تک دیکھیں یہ الفاظ جو ہوتے ہیں یہ ایک دفعہ نکل جاتے ہیں لیکن کئی دفعہ سنے جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ local audience کے لئے جو بولے جانے والی چیزیں ہیں امریکہ کو بھی کسی حدتہ کے تو idea ہے کہ local audience کے لئے کیا گیا ہے لیکن بہارال ایک administration کا ignore کر دینا ہو سکتا ہے لیکن وہاں پہ بھی opposition کی لے دے ہوتی ہے وہاں پہ بھی چار سو سے اوپر congressmen بیٹھے ہیں تو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی جگہ کے اوپر اس چیز کو اٹھاتا رہتا ہے لیکن it's past it's over things are moving forward call بھی بھی نہیں آئی it's not over call ابھی بھی نہیں آئی کالیں بہت ہوئی ہیں یاد رکھیں ایک چیز ہے کہ وہ جو ایک prime minister to head of state to head of state call ہمیشہ symbolic calls ہوتے ہیں اس میں کوئی strategic work نہیں ہوتا لیکن جو strategic calls ہیں وہ daily basis پہ اوپر ہو رہی ہیں میرا خیال لا محدود phone calls between but state to state مطلب کہ head to calls نہیں foreign minister to foreign minister میں PM to president کی بات کریں میں I understand what you say ہونی چاہیئے میں اس کے نہیں کہتا کہ نہیں ہونی چاہیئے but اس سے یہ translate نہیں کیا جائے کہ کام رکا ہوا ہے یعنی شامود قریشی صاحب کی meetings بھی ہو چکی ہیں ان کی بہت ساری phone calls بھی ہوتی ہیں جانباجوا کی بہت ساری security forces کے ساتھ بے انتہا conversation کام چل رہا ہے things are moving وہ ایسا نہیں ہے کہ بڑے ناراز ہیں چھوٹے لگے ناراز نہیں ہے ناراز نہیں ہے رہا ہوں میری پرسنلی پریزیڈنٹ بائیڈن سے بات ہوئی نارازگی کئی کسی جگہ پہ نہیں بس ٹائم نہیں ہوگا call کرنے کا مصروف والد ہے نہیں آپ یہ بھی یاد رکھیں جب سے حکومت امریکہ میں آئی ہے ہمیں تو local جو چیزیں سے اس میں turmoil سے نکلتا ہوئے بڑے مہنے لگ گئے تھے پھر کئی دفعہ ہوتا ہے کہ یہ آپ شروع میں ایک مہنہ دو مہنے آپ congratulations کی کالے والے لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کا جب ٹائم نکل گیا ہے تو پھر وہ things ہمیں تو اس میں جو سپریم مہنے لگ گئے تھے تو یہ ہمارے اپنے وہاں کی problems تھے